اس بچے کو ہم اس کے ماں باپ سے ملانے جا رہے ہیں اور روکی بھائی السلام علیکم کیسے آپ کے لئے تھے؟ بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک روکی بھائی یہ کس کے پاس لے کے جا رہے ہیں آج آپ ہمیں؟ یہ ہم اس کو اپنے پیرنٹس ملوانے جا رہے ہیں اور جو پیرنٹس کے اونر ہیں ان کا نام سرمد ہے تو ان کے پاس بیسٹ جو ابھی تک مجھے سمجھ آئے ہیں بھولی لائن میں ان سے ملوانے چلتے ہیں آپ لوگوں کو اور آپ کو ڈیفرنٹ ویرائیٹی ٹھائے پاکٹ سارے ایکزوٹک جو ہیں بلیز وہ آپ کو اپنے پاہ لے کے سلتے ہیں ان کے پاس چیلنگ چیک کرتے ہیں یہ اس تقبال ہو رہا ہے ہمارا اس تقبال ہو گیا ان کے گھر پر یہ دیکھیں جب بچے ددیال آتے ہیں اپنے اصلی باپ سے ملتے ہیں تو کیسے ہوتے ہیں یہ سرمد بھائی ہے اور ان کے ہم کینل پر آئے ہیں ہیلو بہت جلد اوپر جا رہے ہیں بہت جلد اوپر جا رہے ہیں بہت جلکم آپ کو گائیں آپ کو دکھاتا ہوں انشاءاللہ یہ ہے جی والٹر بھائی والٹر بھائی کیسے ہیں والٹر بھائی ہمارے پرانے دوست ہیں سارے جانور پرندوں کے جب ہم کام کرتے ہیں والٹر بھائی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو اس وقت انہوں نے یہ روکی بھائی کا جو ہے ڈاگ اس کو پکڑا ہوا ہے اوپر چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں والٹر بھائی ہیں اگریسر ہیں اگریسر ہیں اگریسر ہیں اگریسر ہیں سارے اپنے کےٹیز میں اگریسر ہیں اگریسر ہیں شور اگریسر اسلام علیکم یاسر بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں سب سے پہلے آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے کینل پر ٹھیک ہے اور بتانا ہی چاہوں گا کہ ڈاگ بریڈنگ میں پیٹ بولز اور امریکن بولیز میں میرا یہ پہلا لب ہے ٹھیک ہے اور مجھے بریڈ بھی ہی پسند ہے لیکن ان کے ساتھ شیفرڈ بھی رکھنے پڑا کیونکہ میرا سب سے پہلا ڈاگ کہلیں آپ وہ شیفرڈ اور آج شیفرڈ میرے گھر میں 11 سال کا ہے اور اسی کے ساتھ پھر میں نے پیارپ بھی کیا اس کی ایک شیفرڈ کی فیمل بھی اپنے پاس وہ 9 سال کیا مجھے اس فیلڈ میں 13 سے 14 سال ہو گئے ہیں انیشنل سٹارٹ کیا تھا پہلے ایک ڈاگ سے کیا وہ بھی میں اپنا نہیں تھا کسی کا تھا میں جاتا تھا وہاں پہ جاتا تھا سمجھ لے ایک شوق تھا دوستی بھی ہو گئی بھائی سے کرتے کرتے آج یہ ہے میرے گھر میں 17 سال اوبرال میں کوئی 37-38 ڈاگ کرتا ہوں مجھے میرے گھر میں 17 ڈاگ سے زیادہ میرے پاس بولیز بھی میرے پاس اور آج کل ایک فرینڈ کیا بسیٹ بھولی پیٹ پیٹ بھول ٹیگری میں ���ی پیٹ بھول میرے پیٹ نمی نہیں سمجھ میں پہرینٹ سمجھ میں کرتے ہیں پیٹ اوہ حسن رنگ میریان ہمیں پر کرنی ریب میں مجھے مجھے بڑی ٹھیک آپ کے اوپر دیپینٹ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح رکھتے ہیں کس طرح براؤٹ اپ کرتے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا تھا میرے ڈاگ جو ہوں گارڈ ڈاگ ٹھیک ہے فیملی ارنٹیٹڈ ہے فیملی کو برداشت کرتے ہیں لیکن ان نو نٹس کو نہیں کرتے آپ کے سامنے وہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا بھائی یہ جو ہے نا یہ جو راکی بھائی کا ڈاگ ہے نا یہ سرمت ہے یہ چار مہینے کا ہو گیا ہے اور اس کو آج اس کے ماں باپ سے پہلی دفعہ ملوانے آئے ہیں تو اسی چکر میں یہ بلوگ بھی بننا ہے تو سرمت بھائی اس کے ماں باپ ہمیں برداشت کر سکیں گے بلکل کریں گے اچھا مدر کر لے گی پادر نہیں کرے گا کیونکہ باپ کو بتایا ہے وہ ڈاگٹ ہو گیا میں اس کو لیش کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں نوشیو لیش کر کے ہم باپ سے مل لیتے ہیں اور ماں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ویسی ان لیش کرتے ہیں سوچکر میں دیکھتے ہیں کہ ماں کو کیا کریں اب یہ ہمارے پاس اس کی ماں کو یہ موسیقی 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 یہ جو پپی ہے نا اس کے اببہ آنے لگے ہیں وہ یہ لیش کر کے لائیں گے کیونکہ ان کے مطابق وہ اگریسیو ہے اور کٹ سکتا ہے تو چانس نہیں لے رہے which is good تو وہ لاتے ہیں پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں اس وقت جو ان کے کینل میں سب سے کیوٹ اور سب سے فرینڈلی فیمیل ہے وہ ہمارے پاس آنے لگی ہے کیا نام ہے اس کا جیکی بیلا ان کا نام ہے اور وہ ان کی انٹری میں آپ کو دکھاتا ہوں کیسی فرینڈلی انٹری سرمال آپ نے بتایا جیکی جو ہے اس وقت اس کا لیٹر ہے بلکم ہے اور اس کے بچے بھی کیا ہم دیکھ سکیں گے ہاں جی میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا آج ماشاءاللہ سے چودہ دن کے ہوتا ہے 14 ڈیس کے اور ریسنٹ ماما بنی ہے یہ بہت اچھی مدر بنی ہے 14 ڈیس کے بچے ہیں عمومن وہ دکھاتا نہیں ہو اتنے چھوڑے بچے لیکن آپ آئے ہیں میرے گھر میں میں نے کہا آپ کو سپرائز دکھاؤں بچوں کے پاپا کون ہے ابھی جس کا میں نے آپ کو دکھایا کہ ایکسل امریکن مولی بلو پرائے میں ہے روکی بھائی کے پاس جن کا پپی ہے جن کی بلڈ لائن ہے وہ پپی کا فاطر ہے آج آج آپ کو دیکھیں بیلا کے پپی ہے اچھا چاہتے ہیں جیم چوتھے ہیں یہ انتظام انہوں نے کیا ہے رون پولر وغیرہ سب کو زبردست لگا ہے اور یہ ماشاءاللہ جی اس کے کتنے ہیں یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ دو میل ہیں یہ ایک میل ہے ایک 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 میل ہے اور یہ دو میل جوڑا ہے ایک میل جوڑا ہے اس ویڈیو میں مجھے سب سے زیادہ جو کام ایڈٹ پر کرنا ہوگا وہ ساونڈ کی کریکشن پر کرنا پڑے گا کیونکہ ہمارا جو استقبال ہوا ہے یہ جرمن شیفرڈز نے اور دوسرے ڈاغڈز نے کیا بتاؤ میں آپ کو جرمن شیفرڈ سے انکے میں آپ کو کبھی اور ملاؤں گا وقت کی کمی کا تقاظہ ہے ایک دوگ انکہ رہ گیا جو مجھے دیکھنا ہے وہ یہ لے کے آئیں گے ملاؤں گی ملاؤں گی یہ جو کلل کی بیوٹی ہے وہ یہ فیمیل ہے اور یہ پیور جو ہے وہ پوکٹ سائز ہے میں یہ بتاؤں گا کہ یہ پوکٹ سائز کے امریکن بلی فیمیل ہے ریشن لیٹر سے فارغ ہوئی ہے ماشاءاللہ سے اس کے چھے پپیز آئے تھے سب اپنے اپنے گرہوں میں ہیں تو انفرشنیٹلی سروائیو نہیں کر سکے وہ ایک الگ ریزن تھا میں انشاءاللہ بتاؤں گا یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھ رہوں گے یہ ابھی آپ کی اپنی اپنی ہیلتھ میں نہیں ہے کیونکہ گرمیاں ہیں تو میں ان کو ابھی اتنا ہیلتا نہیں کرنا چاہتا ابھی آپ سردیوں میں آئے تو میں آپ کو دکھاؤں گا میرے کھوٹی نا آلو اے بے ہوتا ہے لو تمہاری بائی سے ہمیں یہاں پہ آنا پڑا ہے تمہاری بائی سے سمجھ رہے ہو اور یہ میرے خیال سے جو روکی بائی کا ڈاگ ہے اس کی سسٹر ہے وہ چیک کریں یہ ایمیل ہے یہ بھی ٹرائے میں ہیں یہ لیلک ٹرائے میں ہیں کون سے دوبارہ نزدیک آ کے باتے ہیں اس کو لیلک ٹرائے کہتے ہیں اور یہ پاکستان میں صرف میں ہی پرویڈیز کرا رہا ہوں اور کوئی بھی نہیں کرا رہا ہوں تو یہ مزاگ نہیں ہے بندہ مزاگ نہیں ہے آپ سیریس لیجیے گا اس ویڈیو آج کا سین ہمارا ہو گیا ہے ہم نے آج ایک کینل وزٹ کیا ہے سرمت کا کینل ہے ساری ڈیٹیلز ان کے فیس بک کی ان سے کس طرح سے آپ کانٹیک کر سکتے ہیں ساری اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہوں گی دیکھ لیجیے گا میرے ولوگز میں ڈاگز وغیرہ آتے رہیں گے آپ کو آگے بھی موقع ملے گا دیکھنے کا اس طرح کی چیزیں تو اپنے فیڈبیک سے بھی ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا ٹل نیکس ولوگ اللہ حافظ بھائی آخری ایک شوٹ جو ہے میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں ان کے کینل کا جو سب سے خطرناک گولی پٹ میل ہے وہ میں دکھانا چاہ رہا ہوں آپ کو تو وہ دیکھ لیجیے